عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ قیسان کے ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کرے اور خصوصا پاکستانیوں پر جو کہ سلاب زدگان ہیں ان پر اللہ پاک رحمت کرے اور ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ آج میں نے اور وہ ویڈیو دیکھ کے اس طرح محسوس ہوا جیسا کہ ہماری قوم آج بھی کسی کی غلام ہے اور جو بڑے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں اپنے آپ کو جو امیر سمجھتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے وہی غلاموں والا یا جو کہ مالک اور غلام ہوتے تھے انہی والا رویہ بنایا ہوا ہے اور ان کو بس اپنی دولت کا نشہ ہے اور وہ غزریبوں پر اس طرح ظلم کرتے آ رہے ہیں اس طرح ظلم کرتے آ رہے ہیں جس طرح جیسے کہ وہ انہی کی ملکیت ہوں تو جب ایسی صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر یہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ہی نازل ہونے ہیں ہمارے ملک پہ جیسا کہ آپ نے خود دیکھا پہلے کرونا آ گیا پھر مہنگائی آ گئی اس کے بعد پھر جانوروں پہ بیماری آ گئی اس کے بعد پھر اب سہلاب آ گیا اسی طرح کی مطلب کے عذاب آتے رہتے ہیں تو وہ آخر کیوں آتے ہیں آخر اس میں بھی تو کوئی ریزن ہونی چاہیے ہمیں اپنا آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے تو ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اب وہ ویڈیو دیکھیں کہ اس جو کہ ایک امیر امیر لوگ جو کہ امیر کہتے ہیں نا کہ امیر باپ کی بگڑی اولاد وہ ایسی ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اور اس ویڈیو پہ پھر بات کرتے ہیں جی تو آپ نے یہ دیکھا یہ کس طرح غریب بچوں کے ساتھ مزاک ان کی غربت کا مزاک اڑا رہا ہے کوئی محفل ہے یہ کوئی وڈیرہ ہے یا کوئی جو بھی امیر ہے غریب ہے یہ جیسے اس کے ہاں کوئی محفل ہو رہی ہے یا کوئی پاتری وغیرہ ہے تو جو کہ غریب لوگ بیچارے وہاں پہ گئے ان کو کیسے ان کی طرف کچھ پھینک رہا ہے جیسے آدمی کتے کی طرف پھینکتا ہے اور پھر ان کو پھینکنے میں مزاک ان کا بنا رہا ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ اور اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آخر یہ غریب بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں اور یہ بھی تو اس رب کی پیداوار ہے جس رب نے تجھے اتنا امیری دیا ہے اتنا پیسہ دیا ہے یہ اگر غریب ہیں تو اس میں کیا ہو گیا لیکن اس کا عقل یہ کام نہیں کرتا کہ وہ قدرت جو ہے نا وہ میرے ساتھ دیا سا کر سکتی ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جب ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا اور غریبوں کا اسی طرح اس نے مزاک بنایا ہوئے جیسے وہ سب اس کے غلام بنے ہوئی ہیں اور وہ ان کے آگے اس طرح فروٹ پھینک رہا ہے جیسے وہ بس وہ بچارے اس کی اپنی بیبسی کا اور اپنی غربت کا مزاک بنے ہوئی ہیں اور وہ بھری محفل میں ان بچوں کا مزاک بنا رہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو متقبر لوگ ہوتے ہیں غرور والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے جو کہ اتنے اس طرح غربت کا اس طرح غریبوں کا مزاک بناتے ہیں تو آپ بھی اور ہم سب مل کر اپنے جو کہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اچھے اللہ حافظ